السلام علیکم آج ہم پڑھتے ہیں وہ چیز جو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے نورمالی ہر بندے کو دارٹ از دون ہے سلیپ فیزیولوجی آف سلیپ کیا ہے ٹائپس آف سلیپ کیا ہے سلیپ ہوتی کیا ہے قومت سے کیسے دفنیر ایوریتنگ میں بتاتی ہوں آپ کو سلیپ سلیپ ہے ایک سٹیٹ آف انکانشیسنس اس کی دفنیشن میں آتا ہے کہ انکانشیسنس یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس سے بندے کو جگایا جا سکتا ہے from which a person can be aroused اور یہ سٹیٹ آف انکانشیسنس ہے لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ برین جو ہے اس میں پورا کا پورا آپ کا برین ورک نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کا برین اس کے درمیان میں ورکنگ ہوتا ہے وہ جو ویز امیت ہوتی ہیں وہ بھی ورکنگ گرین کی ویز امیت ہوتی ہیں اس میں ابھی میں آپ کو ٹائپس میں بتاؤں ہوں کہ لسلیفکیشن میں کہ کون سی دو سلیپ کی ٹائپس ہیں اس میں برین کتنا کام کرتے ہیں تو بارحال اپنے بات یاد رکھنے کہ سٹیپ جو ہے جسے بندے کو جگایا جاتے ہیں جبکہ اگر کومہ کو دیکھا جائے تو کومہ سٹیٹ آف انکانشیسن ہے جسے بندے کو جگایا نہیں جا سکتا ہے دونوں میں ایک دیفرنٹ طرح کا کومہ میں نوملی برین کا کوئی نا کوئی پارٹ جائے اس کی لیجن ہو چکی ہوتی ہے لیکن سلیپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس سلیپ کی دو میجر ٹائپس آتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس دیپ سلیپ اور دوسری ہوتی ہے ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ جس کو ریم کہتے ہیں چھوٹے لفظوں میں ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ اور دوسری ہوتی ہے آپ کی دیپ سلیپ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کام کرنے کے بعد چھدید تھک چکے ہوتے ہیں اور تھک کے چور ہونے کے بعد آپ سوتے ہیں اس وقت جو سلیپ آپ کو آتی ہے کیونکہ اس وقت اس لیپ سلیپ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ گہری نیند میں ہیں اس لیپ سلیپ میں نہیں آتا ہے اگر خواب آئیں گے تو وہ نائٹ میرز ہوتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی برا خواب ہی ہوتا ہے اور وہ بھی آپ جاگنے کے بعد بھول جاتے ہیں آپ کو یاد نہیں رہتے جو دیپ سلیپ سے لیٹے ہیں جبکہ جو ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ ہوتی ہے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں آپ کا جو آئے ہے اس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے مسلسل اندر آپ کی ویسے اوپر سے تو آئیلٹس بند ہوتی ہیں لیکن اندر سے آپ کی آنکھیں جو آئے بالز ہیں وہ مسلسل تیز تیز موف کر رہی ہوتی ہیں جب آپ کم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے جو آپ کو نیند آتی ہے وہ ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ والی ہوتی ہے جس میں آپ کو خواب بھی آتے ہیں اور وہ خواب آپ کو یاد بھی رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ سے جو ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ ہے اکسر کار جو بچے ہوتے ہیں جو بہت چوتے بچے ہوتے ہیں جن کی آلوست 21 سے 22 آرز جو سوتے رہتے ہیں ان کی جو سلیپ ہوتی ہے وہ ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ ہوتی ہے ہماری سلیپ جب ہم بہت تھک کے سوتے ہیں اگر تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے ڈیپ سلیپ سلیپ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن وہ پورا ٹائم ڈیپ نہیں رہتی اگر ہم نے سپوز یہ کہ 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے اور 3 تھکنے کے بعد ہم لیٹے ہیں شروع میں ڈیپ سلیپ ہوگی پھر آہستہ آہستہ جیسے ہماری تھکروں 30 جائے گی تو پیچز آف ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ اس میں شامل ہوتے جائیں گے ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ ہر 90 منٹس کے بعد تھوڑی دے کے لیے آئے گی پھر ڈیپ میں جائیں گے پھر ریپیڈ آئے میں آئیں گے جو ریپیڈ آئے موومنٹ سلیپ ہے اس میں آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے کہ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں سب سے پہلا یہ کہ اس میں آپ کی ڈریمنگ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا خواب آتے ہیں دوسرا یہ کہ اس میں آپ کی جو مسل ٹون ہے وہ بہت ڈکریز ہو چکی ہوتی ہے یہ یاد اٹھنا ہے آپ نے کہ مسل ٹون ڈکریز ہے لیکن پھر بھی بارڈلی موومنٹس ہونا بہت پوسیبل ہے لوگ نیند میں اکثر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو پوری سلیپ ووکنگ کرتے ہیں چلے سلیپ ووکنگ تو ایک الگ فنومن ہے تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں اس کی چلے جائیں گے اس میں میں بعد میں دیکھتے ہیں جو ریپیڈ آئے موومنٹس ہی پاک ہوتا ہے راکت کو لوگ اک سے کہتے ہیں کہ میں بازو ہلاتی ہوں میں ہاتھ ہلاتی ہوں لوگ ہلتے رہتے ہیں پاؤں ہاتھ مارتے رہتے ہیں اس کی وجہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ریپیڈ آئے موومنٹس سلیپ میں وہ لوگ ہوتے ہیں اور اس سلیپ میں باڈلی جو مسل ٹون وہ ڈیکریز ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود باڈلی موومنٹس پاسیبل ہوتی ہیں اس سلیپ سے اگر بندے کو اٹھانے کی کوشش کی جائے باہینی سنسری سٹیمول ہے سنسری سٹیمول سے برادہ اسے ہاتھ ہلا کے جگایا جائے یا پھر اسے پانی ڈال کے جگایا جائے کوئی بھی اسی چیز کر کے تو وہ جگانا ہی سے مشکل ہوتا ہے ریپیڈ آئے موومنٹس سلیپ سے بجائے اس کے کہ وہ اچانک سے خود چونک کے اٹھ جائے اپنی اس نیند میں سے کوئی خواب دیکھتے دیکھتے پھر ہمارے پاس اگلی بات ہے اس میں یہ کہ ہارڈ ریٹ اور ریسپیریٹری ریٹ آپ کا اچھا خاصا ڈسٹرپ گواہ ہوتا آپ نے دیکھا کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دل کی دھرکن اور ریسپیریٹری ریٹ اکثر اوقات آپ کا انکریز ہوتا ہے ہارڈ ریٹ بھی اور ریسپیریٹری ریٹ بھی اور آخری اس میں چاہ بات ہوئی ہے کہ آپ کا برین ہائیلی ایکٹیو ہوتا ہے بلکہ یہ کہ جو نومل برین کا میٹابلزم ہے اس سے ٹوینٹی پسینٹ زیادہ برین کا اسٹرپ میٹابلزم ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی میں آپ کو برین ویوز بتاؤں گی تو چار طرح کی برین ویوز ہوتی ہیں ان میں سے جو بیٹا ویوز ہیں وہ تب ایمٹ ہوتی ہیں جب آپ جاگ رہے ہوں اور آپ ہائیلی ایلرٹ کنڈیشن میں ہوں جاگنے کی بھی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک آپ جاگ رہے ہیں لیکن آپ کوئیٹ آپ کی ویکنگ ہے مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا مسئلے والا کام نہیں کر رہے ہیں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سکون والی چیز پڑھ رہے ہیں اس طرح جو ویوز ایمٹ کرتا ہے برین وہ آلفا ویوز کلاتی ہیں لیکن اگر آپ ہائیلی ایلرٹ ہیں آپ کوئی چیز اور کوئی کام مشکل والا کر رہے ہیں اس طرح جو برین ویوز ایمٹ کرتا ہے انہیں بیٹا ویوز کہتے ہیں اور اس ریپی ڈائی مومنٹ سلیپ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ برین سے جو ویوز ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیٹا ویوز ہوتی ہیں ہائیلی ایلرٹ والی ویوز ہوتی ہیں تو اسی لیے سلیپ کا دوسرا نام رکھا گیا ہے پیرڈاکسکل سلیپ کیونکہ اس میں آپ ہلزل بھی کر رہے ہیں خواب بھی دیکھ رہے ہیں دماغ بھی ایکٹیو ہے لیکن سو بھی رہے ہیں تو یہ پیرڈاکس پیرڈاکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ پیرڈاکسکل ٹائپ سلیپ پھر جانا چلوہ سلیپ میں نے بتا دیا کہ اس میں آپ کے کوئی خواب وعب آنے کا طریقہ نہیں ہو خواب آئیں گے بھی تو درانے خواب نائٹ میرز جانے کہتے ہیں اور وہ بھی آپ بھول جائیں گے پھر تھیوریز آف سلیپ کے ہیں بہت ساری تھیوریز آف سلیپ آپ کو ملیں گی ہر بک الگ الگ سے ایکسپرین کرتی ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جو میں بتاؤں گی they are most accepted اسی پر جانا ہے پہلے پہلے ایک آ جاتا تھا کہ آپ کے بعد جو ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ ایریا ہے ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ سسٹم کا جو پورشن جو ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ ایریا میڈ برین اور پونز میں پریزنٹ ہے جو ریٹیکلر سسٹم کا پارٹ ہے پہلے ایک آ جاتا تھا کہ پورا دن جب آپ بہت بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے دماغ کو بہت جاگتے رہتے ہیں کافی ٹائم کے لیے تو یہاں کی جو نیورنز ہیں وہ امپلسز مسلسل آگے پیچھے بھیجنی ہیں کیونکہ بہت سار ان کا کام ہے تو وہ فٹیگ ہو جاتی ہے تھک جاتی ہے جب وہ تھک جاتی ہے اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ اب ہم نے آرام دیا جائے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلیپ کی کنڈیشن انیشیئیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن پھر انہیں کیا کیا انہیں کیا یہ کہ پونز میں یہ ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ ایریا اس جگہ پر سبوز یہ میرا میڈ برین ہے یہ پونز ہے یہ سارا کا سارا جو ایریا ہے this is the ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ ایریا کاٹ دیا گیا اس جگہ سے ہمارے پاس برین کو برین کو جب اترسے کاٹ دیا گیا دیکھا گیا کہ اس کے باوجود جو نیچے والی باڈی تھی اس میں سلیپ جو نیچے باقی باڈی پار تھا وہ سلیپ انیشیئیٹ کر سکتا تھا یہ مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے اس کا سلیپ میکنزم ڈسٹرپ نہیں ہوا کیونکہ لیکن اگر سلیپ میکنزم اس سے ریلیٹری تھا تو اس سے ریلیٹری تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ تھیوری آسٹیپ یہ والی غلط ہے اصل میں بات یہ ہے میں لیکن پاس تھیوری آسٹیپ ہے یہ ریلیٹیٹ ٹو آپ کا سلیپ سلیپ اس سے ریلیٹیٹ ہے سب سے امپورٹن جو مین سلیپ وہ کچھ بات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریفی میکنس نیپلیس ہے میں نے آپ بتاہتا تھا کہ ریفی میکنس نیپلیس ریفی نیکلیس ریفی نیکلیس میں باقی نیکس راپ میں بتاہتی ہوں